تو دو کرم میں تو مالکیں کہوں ہوں کیا کہ ہم مالکیں ابھی یعنی میں وہ وہ محبے میں نہیں تیرا میرے موطرم محمد اکرم معصومی موطرم محمد اکرم معصومی تشریف ناکر حدیع اعلاد کی سعدت حاصل مالکی سردان حلیق رسول اللہ وصل لملے کیا حبیب اللہ یب جوالوں میں پڑیئے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ میرے قریب سے کہے قطرہ کسی نے لاغا میرے قریب سے کہے قطرہ کسی نے لاغا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شاہد تشریف لاغا رہے ہیں مہدرم جبشید علی ریزوی صاحب مہدرم جبشید علی ریزوی صاحب علیہ وسلم دختر مصطفی سیدہ تیدہ دختر مصطفی سیدہ تیدہ تیدہ دختر مصطفی سیدہ تیدہ زوجہ مرتضی زوجہ مرتضی سیدہ تیدہ دختر مصطفی سیدہ تیدہ تیدہ ریازت کو نازا پہے ہے عبادت ریازت کو نازا پہے فکر کی انتہا سیدہ تیدہ دختر مصطفی سیدہ تیدہ آنکھ پر کر بھی سورج نہ دیکھے انہیں آنکھ پر کر بھی سورج نہ دیکھے انہیں روح شرم ہی روح شرم ہی سیدہ تیدہ دختر مصطفی سیدہ تیدہ حضرات مہترم تشریف مہترم حافظ سہین صاحب سہین صاحب مہترم حافظ سہین صاحب مہترم نصری مجھم کے نصری ہیں فرشیوں کے نصری بچم کے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں چلک سے جل کی فلق ہے راشر وہ شمس تشریف لا رہے ہیں چلک سے جل کی فلق ہے راشر وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمان بھلتا یہ کائنا ہے کہ جس کا تھانا موسیق کا گانا تونے مرد جل کی تھا رہے ہیں تونے مرد جل کی تھا رہے ہیں انہی کے انگید کا شہر ہے تشریف لا رہے ہیں موسیقی 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 ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں یہ حق عدا تو حسول امام کرتے ہیں زمانے والے کیرے تنام کیوں نہ کرے مجھے رسول دیوٹھ کر سلام کرتے ہیں ارسائے حشر میں ایسے بھی مقام آئیں گے لکش سرتے ہوئے دادا کے غلامائے دے لکش سرتے ہوئے دادا کے غلامائے دے محمد زبیر ہے 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 کہیے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں جلبوں کی چھمچھم ہے داتا تیری نگری میں جلبوں کی چھمچھم ہے ہوتا ہے یہاں آکے سر یونچہ فقیروں کا ہوتا ہے یہاں آکے سر یونچہ فقیروں کا اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں ہر رکھ کا مدا ہے تیرے روز پہ آ جانا ہر ضرم کا مرحہم تشریف لاتے ہیں مہترم حامد حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بنی گیا حبیب اللہ سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دو لا ہمارا نبی کون دے تاہتے میں کو چاہیے دل اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا بیان رہ مارا نبی حضراتر مہترم حسین صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد عرشت نقشبندی صاحب میرے خیال میں حافظ صاحب چونکہ نار پڑھیں گے ایک اور نام ہے مہترم خورم شہزاد قادری صاحب مجھے بھی پتا ہے وہ نار پڑھنے لگے وہ تو نقیب ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں نصر کی صورت میں نار پڑھیں گے مہترم خورم شہزاد قادری صاحب وہ نصر کی صورت میں نظرانہ یقیدت میں گنج بکش فیض عالم اظہر نور خدا نا کی سارا فیر کامل کاملار رہ رماں کہ گنج بکش زمانے میں تیری ذات ہے داتا جو داتا کے در سے لنگر لینے اے در ہاتھ اٹھا گئے کہ گنج بکش زمانے میں تیری ذات ہے داتا قربان تیرے آپ کی کیابات ہے داتا یہ نگری تیری پرکیب نداروں سے سجی ہے میرے فیض عالم یہ نگری تیری پرکیب نداروں سے سجی ہے کہ روزے پہ تیرے نور کی پرسات ہے داتا اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے در سے ملا ہے میرے فیض عالم مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے در سے ملا ہے کہ ٹکڑے تیرے کھانا میری اوقات ہے داتا کہ ہے موج میں آئے میرے داتا کے دیوانے ہے موج میں آئے میرے داتا کے دیوانے کچھ کر دو عطا اللہ آج تیرے ہاتھ ہے داتا اور حافظ میرے داتا نے میرا پخت سوارا مجھ کو کیا ہے غم جبکہ میرے شاہد ہے داتا کہ دنج بکشن مانے میں تیری شاہد ہے داتا قربان تیرے آپ کی کیابات ہے داتا حضرات اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں اب نصر کی صورت میں دو منٹ سب زیادہ حافظ زہر حسنہ 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 دنج بکشن مانے حسنہ 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 کھچ بکشن نہیں ہے کسی پھول میں جیسی کھچ بکن نبی کے پسینے میں حاضرین اور سامین اللہ تعالیٰ حسن میں پنے محبوب کو ایسا حسن حسنہ 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 آقا کا گزر ہوا ہے خدا کی قسم اس وقت کوئی الیکرونک میڈیا نہ تھا تو سوال پیدا ہوا کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے آقا کریم کی مارکت ہو سکے آقا کریم کی پہچان ہو سکے آؤ وہ طریقہ کیا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ اذا مرہ پی کریکم من طور کلمدینہ وجدو منہ رہی حددی وَقَالُوا بَرَّا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ حَضَدْتَرِ حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اگر یہ باق پہچانا ہوتی کہ میرے آقا کا گزر ہوا ہے رب پہ سنچران کی قسم راستے پر چل پڑتے جہاں پہ خوشبو آتی سمجھ لیتے میرے آقا کا گزر اور آخری بات ارز کر رہا ہوں میرے آقا کی طرف پہ جو بھی آتا تھا آتا تو سانی ہاتھ تھا جب جانتا تھا تو جولیاں بھر کے جانتا تھا ماشاءاللہ حضرت عمر اللہ ان کی عمر میں برکل عطا فرمائے ان کے دادا جان میں زندگی بھر ہر جمرات کو دادا صاحب حاضری بھی ہے ان کے دادا بھی عالم دین تھے اللہ ان کی قبر پر بغیر حساب گرامتے نازل کرے ان کو اپنے دادا کے نقش قدم پر اللہ چلا ہے حضرت عمر اللہ آپ صرف ایک میٹ کے لیے دو بینے امتیاز صاحب اٹھے گئے اور یہ ہاتھ بھی پیچھ کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ حضرت محترم حضور دادا کا نبخش عمد اللہ تعالیٰ لے آپ کا یہ وہ پاک نظار ہے جہاں پر پن تن پاک تشریف فرما ہے حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا وہ پاک مزار ہے جہاں پر پانت تن پاک تشریف فرما ہے حضرت محترم جو میرے دادا کا کیوانا بن جاتا ہے وہ قائنات میں حصب پا جاتا ہے حضرت محترم اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم قاری محمد عاصف تجریف لاکر دو شیئر حدیعہ ناد کے قاری محمد عاصف سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دہ دھیر و تھیل جی پال نوکر زہارہ دے جی نوکر زہارہ دے رد مران تو باد وینا نوکر زہارہ دے جی نوکر زہارہ دے کوئی داتا کوئی خانا پاک پتن لا کوئی راجہ بہت کلندر لال نوکر زہارہ دے جنوکر زہارہ دے مہدرہ مسیح شاہ ایوب صاحب مہدرہ مسیح شاہ ایوب صاحب تشریف اللہ کا حدیعہ انام پہ درود پاپا بزماللہ پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ ہاں اک میں ہی نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے اک میں ہی نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے جو لبے دو عالم کا محبوب یقانہ ہے اُن پر قربان زمانہ ہے ایسا در سگنس باچھان نے ہمیں بتایا کیا پھیلائے اُن پر قربان زمانہ ہے اُن پر قربان زمانہ ہے اِن پر قربان زمانہ ہے کسی بھی بیٹی کو نہ ملا گئے ملا گئے تجھ کو جو تاج زہرہ اور جو زمانے بھر میں پٹ رہا گئے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ اور جو تیرے شوہر سے مخصد رکھیں وہ مریض ہے لا علاج زہرہ حضور زہرہ پشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام پل گئے کہ ان کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں نصر قریبوں کی لجوال حرام حضرات محترم ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج حضور سیدی تاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی آخری رات ہے اور اس رات میں محفل ناد کے ساتھ ختم شریف کی تقریب اور پھر دعا پر یہ محفل مکمل ہوتی ہے جن چینلز کو یہ عزاز ااصل ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ کنج بخش میں اپنی حاضری پیج کرتے ہیں اے آر وائی چینل خوش نصیب ہے کہ داتا صاحب کے یہ پاکیزہ پروگرام وہ پوری دنیا میں دکھانے کا عزاز ااصل کرتا ہے اس وقت آپ لائی ہو چکے ہیں اور لائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرصے تاتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی ہے ہو تو رہا ہے لاہور میں اور اس وقت نیو یارک ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپ ہو یوکے ہو داتا کے دیوانے وہاں ٹی وی کھول کر وہاں سے اپنا رخ داتا کی طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں داتا صرف لاہور کے داتا نے یہ کائنات کے داتا ہے اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو داتا کی چوفن میسر ہے میں دعا کرتا ہوں جو ادھر بیٹھے ہیں اور جو کائنات میں جدھر بھی بیٹھے ہیں ان کا رخ داتا کی طرف ہے اللہ ان سب کو داتا کا صدقہ ان کی ساری قرآنیں عطا فرمائے اب میں اس محفر باپ میں جس کاری قرآن کو تلاوتِ کلامِ پاک کی تاوت دے رہا ہوں تلاوت ان کا عزاز ہے شہرت کی وجہ ان کی قرآن ہے اور اس کے ساتھ عزت کی وجہ ان کا خاندان بھی ہے تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے زندگی بھر کا وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے اور اللہ کے فضل سے نام ان کا کاری صداقت ہے تو میں زیدت القرآن مہدرم سامزادہ کاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکات و مدالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سیدوں کے ہاتھ وقت کی نبز پر ہوتے ہیں نبز وقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت جو ان کے حصے میں ہے عزاز وہ عزاز حاصل کریں اللہ باہم گنج بخش کا صدقہ ان کی چوانی میں اور ان کی آواز کے حسن میں اور برکات عطا فرمائیں نعرہ تکبیر ایسا نعرہ نہیں لائیو آپ جا رہے ہیں پتا چلے لاکھوں کا اجتباہ یہاں سے لے کر باہر تک ہے اور نعرے کی آواز میں کتنا بندے شامل ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ سعادت نعرہ حیدری فیضان حضور داتا گنج بخش عزمت و شان حضور داتا گنج بخش لہم متحدہ فارج عیدلص نمو فارج عزمت و حضور داتا گنج بخش فارج عزمت و حضور داتا گنج بخش صلو کنج بخش خوندو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وداعا الى اللہ 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 وداعا 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 اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ آمین کہہ دیں آمین میں مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کاری صاحب کے بڑھاپے میں بھی ان کے سوز کی جوانی نہیں گئی تھی اور یہ ہمارا فخر تھا کہ اہل سنت میں زینت القرآن کبلاہ کاری خرام رسول صاحب جیسے کاری اللہ نے ہمیں اعتاق فرمائی تھی اللہ ان کے بدار پر بغیر حساب کے راحت نادل فرمائی اور آن جب کاری صداقت علی شاہ صاحب تلاوت کر رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے میری طبیعت میں اتنا زیادہ سخاوت نہیں ہے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں لیکن میرے دل سے دعا لکھر رہی تھی یا اللہ اس کاری قرآن کو سلامت رکھنا یہ پاکستان کا سرمایہ ہے اور اتنا خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت اللہ ان کو لمبی حمر ادا فرمائے تشریف لا رہے ہیں وہ اتنا مقبول الرحمان صاحب وہ تشریف لا کر حدیعہ احنات کی سانت آجت کرتے ہیں مقبول الرحمان صاحب مقبول الرحمان صاحب مقبول رحمان صاحب مقبول الرحمان bullied مقبول نب